پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو پورا عبیوری حکومتوں کا نظام پاکستان نے بنایا تھا تاکہ الیکشن غیر متنازعہ ہوں اس نے کام نہیں کیا اس کی وجہ سے ایک تو پورے گورننس کے نظام میں ایک تطل پیدا ہو رہا ہے کوئی اہم فیصلے نہیں ہوتے تین مہینے تک پاکستان کی حکومت اور ایک لحاظ سے ریاست مفلوج ہو کے رہ جاتی ہے ہمیں اسے ریتھنگ کرنا چاہیے کیونکہ غیر متنازعہ الیکشن تو اس کے بعد بھی نہیں ہو رہے اور ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نواز کی حکومت میں ابھی پی ٹی آئی نے بڑی شاندار طور پر الیکشن جیتے اور پی ٹی آئی کے دور میں مسلم لیگ نواز نے بھی الیکشن جیتے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے ساری دنیا میں جو طریقہ ہوتا ہے کہ ایک حکومت کے ہوتے ہوئے الیکشن ہوتے ہیں میرے خیال ہے ہمیں اس طرف واپس جانا چاہیے جہاں تک نام کے اتفاق کی بات ہے تو مجھے تو اس وقت بھی امید ہے کہ اگر آج رات دس بج کر دس منٹ تک کا ٹائم ہے کہ جو سابق لیڈر آف دا ہاؤس ہیں اور لیڈر آف دا اپوزیشن ہیں وہ مل کر ایک نام پہ اتفاق کریں اور اگر نہیں کرتے تو میں خیال ہے پارلیمانی کمیٹی کی حد پہ یہ معاملہ تیہ ہونا چاہیے اس کی ایک وجہ ہے اس کی وجہ ہے کہ چودری پرویز الہی نے جو نام بھیجے اس میں جتنے بھی سکم ہیں اس میں ایک بات ہے کہ انہوں نے ایسے نام بھیجے جس میں کسی نہ کسی نام پہ حکومت بھی یا جو اپوزیشن ہے یہاں کی اپوزیشن اور مرکز کی حکومت وہ اتفاق کر لے ایک نام پہ تو اتفاق ہو بھی گیا آج ہی احمد خان نے یہ بھی کہا کہ جو نام پرویز الہی نے بھیجے ان میں کوئی خاص اختلاف نہیں ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ نام آگے لے کر گئے ہیں عاصف زرداری صاحب کے پاس اور دیکھیں گے عاصف زرداری کیا کہتے ہیں ہو سکتا ہے جو نام انہوں نے پیش کیا ہیں وہ ٹوکن ہو نام تو ظاہر انہوں نے بھی ہر صورت میں پیش کرنے ہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ان کے نام آئیں گے اور یہ فوراں قبول کر لیں گے ناصر خوصہ صاحب کو منایا بھی جا سکتا ہے اور ایسی بھی کوئی قدغہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے معذرت کی ہے تو لیڈر آف دا پوزیشن کو ساری لیڈر آف دا ہاؤس کو سابقہ لیڈر آف دا ہاؤس کو اس کو یہ کہا جائے کہ وہ کچھ کوئی اور نام لے کر آئے